موسیقی ہیلو ایوریون ایم فران کھن اور آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں سیلاف کرس ایک ٹکی اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اس رولز ٹو ڈیلیوری تو یہ سیلاف کرس ایکٹ کے چپٹر نمبر فور میں کورڈ ہے سب سے پہلے جانا یہ ہے کہ ڈیلیوری کیا ہوتی ہے ڈیلیوری مینز ولنٹری ٹرانسفر آف پزیشن فرام سیلر ٹو دی بائیر یعنی کہ سیلر جو ہے وہ اپنی ویل سے اپنی مرضی سے کرس کو ٹرانسفر کرتا ہے بائیر کو اس سے ہم کہتے ہیں کہ ٹرانسفر آف پزیشن جو پزیشن ہے وہ جل جاتی ہے بائیر کو اس سے کہا جاتا ہے ڈیلیوری اب وہ ڈیلیوری کیسی ہوتی ہے وہ کونٹریکٹ کے اندر ٹامز یا نیچر کے مطابق ہوتی ہے کہ ڈیلیوری کیسے ہونی ہے جس طریقے سے پارٹی اس کے اوپر اگری ہوتی ہے اسی طریقے سے ڈیلیوری ہوتی ہے اسی طریقے سے گورڈس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے بائیر کے پاس تو یہ اس ایکٹ کے سیکشن نمبر تھرٹی تھری میں اس کی ڈیفینیشن تھی گئی ہے اور سیکشن میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ یاد رہے اور آپ کے لئے یہ انفورمیٹیو رہے اس کے بعد ڈیوٹی اف سیلر اینڈ بائیر ہے یعنی کہ یہ سیلر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ گورڈس کو ٹرانسفر کرے بائیر کے پاس اور سیمیلرلی بائیر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کے لئے پرائیس پے کرے سیلر کو یعنی کہ بوت ہیڈوٹیز ٹو پرفارم ریسپیکٹیویلی اور اس لیکچر میں میں کچھ ڈیلیوری کے جو ہے رولز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہوں جو کہ بہت اپارٹن رولز ہیں ڈیلیوری کے پہلا رول یہ ہے کہ پیمنٹ اینڈ ڈیلیوری اور کونکرنٹ کنڈیشنز اس کے بعد ہے افیکٹ اپارٹ ڈیلیوری اس کے بعد ہے بائیر ٹو اپلائی فور ڈیلیوری اور اس کے بعد ہے پلیس فور ڈیلیوری اس کے بعد ہے ٹائم فور ڈیلیوری اس کے بعد ہے ڈیلیوری بائید ایک نولیجمنٹ جسے کنسٹرکٹیو ڈیلیوری بھی کہا جاتا ہے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دیلیوری بائی دی ایک نالجمنٹ اور اٹس ایٹو بی کنسٹرکٹیو دیلیوری اور اس کا ایک اور رول ہے وہ ہے کہ دیلیوری ان ریزنی بلاور تو اب ہم ان کو الگ الگ کر کے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے تو پہلے ہی پیمنٹ انڈیلیوری اور کونکرٹ کنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلر تب تک گرز کی پرزیشن نہیں دے گا جب تک بائیر ویلنگ نہیں ہے پیمنٹ کرنے کو یعنی کہ بائیر جب تک ویلنگ نہیں ہے اس کی پرائیس دینے کو تب تک سیلر is not bound to deliver the goods or give the position of the goods to the بائیر اور بائیر باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ پرائیس پی کرے جب تک سیلر ریڈی نہیں ہے گرز کی پرزیشن دینے کے لیے یعنی کہ بوت سیلر انڈ بائیر کا ویلنگ ہونا ضروری ہے وہ ویلنگ ہو پادیشن دینے کے لیے اور وہ ویلنگ ہو پرائیس دینے کے لیے تب ہی delivery ہو سکتی ہے یعنی کہ delivery payment and delivery ہر کونکرنٹ کنڈیشن یعنی کہ وہ ایک ہی ساتھ جب دونوں راضی ہوں گے تب ہی delivery ہوگی تو یہ رول ہے delivery کا سپوز کریں کہ کوئی بائیر ہے وہ پرائیس دینے کو راضی نہیں ہے تو اس کیس میں کیا position دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی ہے تو اس کے لیے دونوں کا راضی ہوند ہونا لازمی ہے اور یہ اس ایکٹ کے section number 32 میں بتایا گیا ہے اب effect of part delivery part delivery کیا کیا مطلب ہے part delivery کا مطلب یہ ہے کہ کسی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بلک میں ہے یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بہت سیادہ ہے جس کا مقدار بہت زیادہ ہے یا جس کی quantity بہت زیادہ ہے اور وہ چیز ایک کی ساتھ transfer نہیں ہو سکتی بائیر کو میں آپ کو ایک example دیکھیں اچھے سمجھنا چاہوں گا کہ سپوز کریں A and B contract کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ A seller ہے B جو ہے بائیر ہے B کے تحرے A کو کہ مجھے 100 chairs چاہیے اب یہ دونوں آپ اس میں contact کرتے ہیں A agree ہوتا ہے A جو ہے شاپ کیپر ہوتا ہے وہ سیلر ہوتا ہے وہ agree ہوتا ہے اس کو 100 chairs دینے کو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ chairs جو ہیں A کی ساتھ B کو transfer نہیں ہو سکتی ایک کی گاڑی میں یا ایک کی ٹرک میں وہ transfer نہیں ہو سکتی تو A جو سیلر ہے وہ اس کو part delivery کرتا ہے یعنی کہ پہلے 10 chairs کسی ٹرک میں بیٹھ دیئے پھر 20 chairs کسی اور ٹرک میں بیٹھ دیئے پھر 30 کسی اور میں اسے part delivery کرتا ہے یعنی کہ delivery جو ہے وہ 100 کی ہونی ہے whole chairs کی ہونی ہے جس کے اوپر contract ہوا ہے لیکن delivery part میں ہو رہی ہیں یعنی کہ ان کو حصوں میں تقسیم کر delivery کی جا رہی ہے part delivery یعنی کہ part delivery کا effect کیا ہوگا اب اس کا ملوک یہ ہے کہ اگر 100 chairs ہیں اس کے اوپر contract ہوا ہے اور یہ جو seller ہے اس نے 10 chairs بیشتی بائیر کو اگر اس بائیر نے وہ 10 chair accept کر لی تو بعد میں بائیر کو یہ رائٹ نہیں ہوگا کہ بعد والے delivery اس کو reject کر دے یعنی کہ یہ کہتے کہ جو بعد والے truck کا ریچ ایس لے میں اس کو accept نہیں کروں گا اس کا effect یہ ہوگا کہ اگر بائیر نے part delivery accept کر لی تو اس کو whole delivery ہی مانا جائے گا کہ اس نے ساری delivery accept کر لی بعد والے جو ریج نہیں کر سکے گا بعد والی جو چیزیں آرہی ہیں ان کو reject نہیں کر اس کے پاس right نہیں ہوگا اس نے part delivery کو accept کر لیا ہے تو یہ effect of the part delivery اور part delivery کیسے ہوتی ہے یہ میں جو جو ہے اب مجھے goods کو deliver کر دے اگر کوئی اور چیز یا کوئی اور condition buyer اور seller نے contract میں تے کر دی تو وہ لگ بات ہے لیکن اگر کوئی اس condition تے نہیں ہوئی ہے contract میں تو buyer is bound to apply for delivery اور یہ section number 35 of this act ہے اور جو رول ہے وہ place of delivery کس جگہ پہ goods کو deliver ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر contract میں seller اور buyer نے کوئی place mention کرتی ہے تو وہ پاتے لیکن اگر کوئی place mention نہیں ہے تو جو goods ہیں جن کے اوپر contract ہو ہے وہ وہ پہ transfer ہوں گے جہاں پہ contract ہو ہے آپ بائیر ہے ان کے بیچ contract ہوتا ہے اسے بائیر کہتا ہے کہ یہ آپ میرے go ڈام پہ بیج دی تو وہاں پہ تو انہوں نے place mention کر دی دوسرا contract ایسا ہے کہ جہاں پہ seller اور buyer نے کوئی place mention نہیں کی ہے اور وہ contract ہوا buyer کے گھر پہ تو اب contract میں place mention نہیں ہے اور وہ contract ہوا تھا buyer کے گھر پہ تو goods کہاں پہ transfer ہوں گے جہاں پہ contract ہوا تھا یعنی کہ buyer کے گھر پہ goods کو transfer کر دیا جائے گا تو اس کم تب یہ ہے کہ place mention ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو goods وہ پہ transfer ہوں گے جہاں پہ contract ہوا تھا اور دوسرا رون یہ ہے time of delivery یعنی کہ delivery کیا ہونا چاہیے وہ کتنے time میں delivery ہونی چاہیے یعنی کہ seller اور buyer نے contract کیا ہے کہ مجھے hundred years دینا وہ hundred years کم دینی ہے seller کو تو یہ بھی سہمی بات کر ہے کہ time mention کر دیا گیا ہے buyer کی طرف سے اور buyer اور seller جو اس time کے اوپر آگ گری ہیں تو اس time کے اندر ہی contract پر فرم ہو جائے گا یعنی کہ اگر buyer نے seller کو کہ دیا تھا کہ مجھے 15 مارچ تک مجھے chairs deliver کر دینا یہاں پہ کیا ہوا تھا یہاں time is mentioned کھولیں لیں کہ buyer صرف یہ کہ دیا کہ مجھے chairs بیش دینا اب یہاں پہ time mentioned نہیں contract میں تو seller کیا کرے seller within reasonable time جو وہ chairs transfer کر دے گا buyer کو اب contract کی nature کے اوپر ہے ہر contract کی nature کے اوپر سے reasonable time change ہوتا رہتا ہے اگر 100 chairs ہیں ریزنبل time کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ایک دن کیونکہ یہاں دو دن کیونکہ دو دن میں chair center transfer آرام سے ہو سکتی یا ایک دن میں ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ suppose کریں وہ ایسا contract تھا بائر وہ chairs انڈیا سے منگ باتا یا باہر کسی ملک سے منگ تیسا تھا جس میں یہ reasonable time خود نہیں محسوس کنا ہے بائر کو کہ اس contract میں دو دن نہیں یعنی کہ ہفتہ بھی لگ سکتا ہے ایک ماہ بھی لگ سکتا ہے کیونکہ ہم جو contract ہم نے کیا ہے وہ contract تیس ہے کہ باہر سے چیز آرہی ہے تو یہاں پہ reasonable time change ہو جائے گا تو وہاں reasonable time ایک ماہ ہو سکتا ہے سیلر ایک ماہ کے اندر وہ چیز بھی سکتا ہے تو reasonable time contract کی nature کے اوپر depend ہوتا ہے اب یہ جو goods ہیں یہ goods کب transfer کون ہیں یہ goods business hours میں sent ہون ہیں اور business hours کون سے ہیں اگر کوئی کیسا contract ہے جس میں transaction رات کو 12 بجے کر دی جائے تو یہ ineffectual ہو جائے گا آپ کو business hours کے اندر transaction کرنی ہے وہ business hours ہوتے ہیں صبح سے شام 5 بجے تک ہوتے ہیں یہ سارے business hours ہوتے ہیں تو آپ کو business hours میں کوئی بھی کورس دیلیور کرنا ہے اب ایک اور بات ہے کہ pincer کوئی گرس اسے ہیں جو کہ non deliverable state میں ہیں یعنی کہ وہ ابھی تک تیار نہیں ہوئے وہ اس عالت میں نہیں پہنچے کہ ان کو transfer کر دیا جائے جن گرس کے اوپر کوئی کام رہا ہے آپ اس ہی چیئر کے example دوبارہ لے لیں اگر کرنے کے بعد ہم آپ کو یہ transfer کر دیں گے یہ بائیر کو سیلر کیتا ہے اب یہ جو گرس ہیں یہ کیا ہوئی یہ non deliverable state میں اب ان کو deliverable state ملانا ہوگا یعنی کہ ان کو اس حالت ملانا ہوگا کہ وہ بائیر کو transfer ہو سکے لیکن اس سے پہلے ان گرس سیلر تو جو خرچہ ہوگا non deliverable goods کو deliverable state ملانا کے لئے وہ سیلر اٹھائے گا کوئی کنٹرکٹ سا ہوا ہے جس میں بائیر نے کہ دیا ہے کہ ہا اس پولیشنگ کا خرچہ میں اٹھاؤ گا تو وہ الگ بات رہی لیکن کہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز مینشن نہیں تو وہ سیلر کے اوپر آئے گا وہ خرچہ سیلر اٹھائے گا لیکن کوئی ایسی چیز جس کے اوپر بائیر متفق ہے کہ میں خرچہ اٹھاؤں گا پولیشنگ کا تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر کچھ ایسا مینشن نہیں تو یہ چیز یہ ٹوٹی سیلر کی ہے کہ وہ نان ڈیلیور برس کو ڈیلیور بل سٹیر میں دانے کے لیے جو خرچ آئے گا خود دے اٹھائے گا تو یہ تھا آج کا لیکچر تو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمنٹیو لگا ہو اور اچھا لگا ہو تو پلیز میر چنل کو سبسکرائب کردیں اور اٹھائے لائکن کے تاکہ آپ کو نیو لیکچر ویڈیو 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 ملتے رہیں ڈیلیور ملتے